یار یہ گاڑی ہے تو غریبوں والی لیکن آپ کو امیر بنا دے گی عام طور سے اسے میڈل کلاس والے لوگ غریب لوگوں کے بس میں تو گاڑی نہیں ہے لیکن عام طور سے میڈل کلاس والے لوگ یہ گاڑی خریدتے ہیں لیکن یہ ہے امیرو والی گاڑی کیوں ہے امیرو والی گاڑی جو پٹرول کی پرائسز ہے نا اور جس حوالے سے یہ کنزمشن کرتی ہے ساڑھے بائیس لیٹر ساڑھے بائیس کلومیٹر پر لیٹر ایوریج دے گی آپ کو یہ گاڑی آلٹو دو آزار بارہ کا موڈل ہے وائٹ کلر میں اس لکیشن اس کی چمن ہے ان سی پی گاڑی ہے چار لاکھ تیس آزار رپیس کی قیمت ہے اور کافی پائیدار گاڑی ہے آلٹو جو ہے آلٹو اور جمنی یہ دو سزوکی کی ایسی گاڑیاں ہیں جو پورے ورڈ میں مشہور ہیں اپنی پائیداری کے حوالے سے اپنے فیول کنزمشن کے حوالے سے اپ اپنے ایرو ڈائنمکس خوبصورتی اور سب سے زیادہ گراؤنڈ کلیرنس کے حوالے سے آپ اس میں پانچ بندے بھی بیٹھ جائیں پھر بھی یہ کسی سپیڈ بریکر پر جمپ پر جو ہے وہ نیچے نہیں لگتی ہے ساڑھے بائیس کلومیٹر اور دو سو کیجی کلوگرام جو ہے وہ آپ اس کے ڈکی میں اپنا سامان بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ عام ویلینٹ ہے بلکل جو سادہ سا ویلینٹ ہے کیونکہ نہ پیچھے اس کا وائپر ہے نہ اس کے دستے جو ہے وہ اپن کلر میں ہے نہ اس کے سائیڈ میرر اپنے کلر میں ہے تو یہ دوہزار بارہ کا موڈل ہے روف کٹ گاڑی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں روف کٹ گاڑی ہے لوکیشن اس کی چمن ہے کاخذ واخذ کوئی بھی نہیں ہے چار لاکھ تیس ہزار پے کے گاڑی ہے لیکن جو بندہ یہ گاڑی خریدے گا نا اس کے جو جیب سے جو ہے وہ کم سے کم پٹرول کا خرچہ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا بھئی آپ ہینڈل اگر ہینڈل سے جو ہے وہ شیشے نیچے کر لیں کوئی اشیو نہیں ہے اگر آپ کو گاڑی میں جو ہے وہ پاور کا بٹن نہیں ہے سٹارٹ کرنے کے لیے گاڑی چابی سے بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے اتنا بڑا اشیو نہیں ہے آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہے چے سو ساٹھ سی سی ہے اور پارکنگ کے حوالے سے زبردست ہے کئی بھی چھوٹا موٹا کونہ آپ دون کے جو ہے نا وہ اس کو پارک کر سکتے ہیں تو چار لاکھ تیس ہزار پے اس کی فائنل قیمت ہے لوکیشن اس کی چمن ہے کاغذ واغذ کوئی بھی نہیں ہے بہترین گاڑی ہیں میں ہوں بشیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیل کارز چمن اگر آپ کو چاہیے تو ڈسکرپشن میں میں نمبر دے دوں گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ